جیسا کہ آپ جانتے ہیں راجسپوری سماج کا چالیس لاکھ کے عبادی کا بھارت کا پہلا ڈیجیٹل نیو چینل جا دیش ویدیش میں لوگ بستے ہیں اور قریب دو ہزار سے اوپر گاہ ہے اور آئیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم لائیو شو کی تیاری کر رہے ہیں سام کو چھ بجے ہر روچ کرنا چاہتے ہیں کرن سنگھ راجسپوری سانچوڑی سائچے لیکن میں روچی اور ساماجک چھتر میں خوب روچی رکھتے ہیں میں پہلے کرن سنگھ جی آپ سے سوال یہی کرنا چاہوں گا سماج میں ویچاری کرانتی کا ہونا بہت ضروری ہے یعنی ویچار thought process اور ویچاری کرانتی میں سماج کے بہت سے ویسے ہے پرتک ویسے پر بددی جیویوں سے الگ الگ چھتر کے جن میں جو مائر ہیں ان سے بات کر کے ان کے ویچاروں کو جان کر کے ساماج پٹل پر رکھنے کے لئے تو ساماجک پہلے تھے ہم کہیں گے آپ کو کی SS News Media House کا جو ایک مشن ہے شمپورن ساماجک کرانتی میں ویچارک مہا کرانتی اور ویچارک مہا کرانتی میں ساماج کے وکاس میں کیا یوگدان رہتا ہے سواگت ہے آپ کا ایسا ہے ایسا ہے سب سے پہلے تو میں آپ سبھی کو صادر ورن پرنام کرتا ہوں آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ویچارک مہا کرانتی کے بینہ ساماج میں بدلاؤ آئی جی نہیں سکتا سب سے پہلے اگر ہمیں ساماج میں بدلاؤ لانا ہے تو ویچارک مہا کرانتی کو لانا پڑے گا لوگوں کی سوچ کو بدلنا پڑے گا لوگوں میں سوچنے کی سکتی زادرت کرنے پڑے گی ساماج کے بارے میں چنطن کرنا پڑے گا اور اس چنطن سے جو مکھن لروپی ویچار اوبر کر اوپر آئیں گے اس پر ان ویچاروں کو لے کر ہمیں دھراتل پر کام کرنا پڑے گا تبھی اس ساماج کا وکاس سمبھو ہے انیتہ سمبھو نہیں اس لئے ویچاروں کی قرانتی بہت ضروری ہیں اور ہمیشہ ساماج کے جاگروپ لوگوں کو ویچاروں کی قرانتی کے ساتھ میں آپ نے ایک شبد بکاہا کہ منتھن وہی ویچاری قرانتی ہے ایک سوال اور آپ نے آپ سے جاننا چاہیں گے سماج میں سائتی میں روچی کیسے بڑھے کیونکہ جس سماج میں سائتی جندہ ہے جس سماج میں پشتک جندہ ہے جس سماج میں سوچ جندہ ہے سوچ یعنی سائتی اس سماج کی وکاس پگڑنڈی سے راج مارک کی اور جاتی ہے ہم چاہیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سمجھ راج مارک کی ماتھیم سے سائتی یا یاوری یعنی سماج کے جتنے بھی سائتی کار ہیں لے کک ہیں کبھی ہیں پترکار ہیں ان کی جو ویچار سے لیے ان کی دھارائے سائتی کا اسپندن ان کے من میں ہے وہ اسپندن سماج پٹل پر آئے آپ کیا سوچتے ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہیں جیسے آپ کا اسپندن کا پٹل ہے تو ایسے پٹل پر ایسی پرتیبھاؤں کو لاغ کر کے پروستان دیا جائیں مان لو کوئی بہت اچھا لکھ رہا ہے لیکن اس کو پروستان ہی نہیں ملے گا کہیں سے تو دھیرے دھیرے اس کے اندر کی پرتیبھا ہے وہ ختم ہو جائیں تو ہمیں وہ پرتیبھا کو ختم نہیں دینا ہے اس پرتیبھا کی کوج کر کے اس کو پروستان دینا پڑے گا اس کو سہی مہارک درسن دینا پڑے گا اس کو ایک سینڈ دینا پڑے گا یہ سب چیزے ہوگی تب ہی وہ پرتیبھا ہے اوپر آئے گی اور دیش نے سماج کا نام روشن کرے اس لیے سماج میں ایسے انکو پٹل ہونے تیرے جو اپنی پرتیبھاوں کو پیچھانے اور ان کو پروستان نہیں ایک تو بات یہ تھی کہ یہ تو ہوا پرتیبھاوں کو پروستان سائتک چھہتر میں یا کسی پی چھہتر میں میرا یعطات پر یہ تھا کہ جو سائتک چھہتر میں ہے بودک شمپدا کے دھنی ہے ان کے من میں سماج کے پرتیبھا اور جو سائتی ہے سائتی کو سمجھ سائتی کو سماج پٹل پر رکھنے سے ایک نئی چیتنا کا انوبھو ہوگا تو سائتی سمجھلن کی بات کر رہا ہوں میں اس ویسے پر آپ کیا سوچتے ہیں بلکل بلکل ہونا تھی اب صاحب ایسا ہے سائتی کار یا کلم کنکار کہی آپ ایک ایسی چیزے جو سماج پر دیکھتا ہے اسی پر لکھتا ہے اسی پر اپنی کلم چلاتا ہے تو مطلب ایک سائتی بیچاری کرانتی ہو کیسے ایک سنگ نہ دو تو یہ ضرور ہونا تھی نہیں یہ ہم کرنے جا رہے ہیں سب سمی کے مادیم سے لائیو جیسے آپ اور ہم بات کر رہے ہیں اسی طرح سے ویبن ویبن چہتروں میں جائیں کئی بھی بیٹے ہو کسمیر سے کنیا کماری ہو چوپاٹی سے کہانی کہا رہے تو اس کے کہانی کے روپ میں رکھ ہیں تاکہ یہ ایک نو چیتنا اور نو جیون پردان کرتی ہے اس رہا میں اس سے نشید روپ سے دو فائدہ ہے آپ جو کر رہے ہیں اس سے دو فائدہ پڑھیں دو فائدہ کیا ہے پہلا فائدہ تو یہ ہے پردیبہ کو دوسرا فائدہ ان کے ویچاروں سے سماج لابان بھی ہو رہا ہے جیسے ان کو لاک لوگ یا دو لاک یا پاس لاک لوگ سکھن رہے ہیں تو ان کے دیماغ پر اس سہیتے کار کی بات سیدھا اثر ہوتا ہے کہ سہیتے کار کیا کہنا چاہتا ہے تو نشید روپ سے دو لابان ان کو ہم نے بے باگ دو ویشے پر بات کری آج ایک اپچاری گروپ سے ایک تو ویچاری کرانتی سماج میں جو عام آدمی جو ویچار رکھتا ہے وہ سماج پٹل پر آ کر اپنی بات کو رکھیں دھرور کر رکھیں کیونکہ اپنی سمپدہ ہے اس کے پاس ایک ویچاری سمپدہ ہوتی ہے دھن مال روپے پیسے یہ ساری پاپٹی تو چور چورا کے لے کے جائیں گے بند وارا ہو جائے گیا لیکن جو ویچاری کرانتی ہے جتنی پھیلائیں گے اتنی ہی بڑے کی کیونکہ سرستی کا بند آرہ دوسری بات ہم نے کہی کہ سائتکاروں کا پربود سممیلن اس طرح سے ہو تاکہ ان کے جو پرتبہ ہے وہ پرتبہ سماس کے پٹل پر رکھے اور آنے والی پیڈی اسے سگندی تھو سوا سیتھ ہو اور اسے کچھ سیکھ لے کر آگے بڑے کیونکہ پستکیں آجیون پرکاس دینے والی ہوتی ہے پستکوں پرتب دوست ہوتی جیون میں بنشی کا دوست ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں آج اس سارگر پت سنگ شپ بات میں اتنا بہت اچھے سوالوں کا جب دیا بہت بہت دنیوات پھر ہم اس ویشے کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے اور آپ کے اس یاوری میں اس یاترہ میں مہت پون یوگدان شروع ہوگا میں ایسی آسا کرتا ہوں سبھی سماس کے سائتکاروں سے لے کبھیوں سے گدی پریمیوں سے پدی پریمی سے پترکارتہ کے چہتر میں وہ بھی سائتکار ہے ان سے نمیدن کروں گا کہ اس طرح سائتک سمجھلن کی تیاری ہو رہی ہے آپ ادھیک سیدھا آپ یہ جو سکرین پر نمبر دیکھ رہے ہے 8369 20 62 88 اس پر سیدھا واتش اپ کریں اور جو ویچاری کرانتی میں بھاگ لینا چاہتے ہیں ان سب سے بھی نویدن کے نمبر پر سیدھا سمپر کریں آپ سے بقائدہ روپ روح ہو کر اس یاترہ کو اور آگے لے دائیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ ہماری سوچ ساعتکار کی سوچ کبھی کی پترکار کی سوچ چھوٹی نہیں ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے سماس کے وکاس کے لیے راشت کے وکاس کے لیے سب کے وکاس کی طرف بات کرتا ہے اور نشت روپ سے جب سوچ بڑی ہوتی ہمارے یہاں پہ اگر مگر نہیں ہے نہ کنتو اور پنتو ہے ہم وعدہ کرتے ہیں آپ سے نہیں کرتے ہیں کسی وقتی سے نہیں کرتے ہیں ہم وعدہ کرتے ہیں اپنے آپ سے اور جب اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں تو آگے چلنے کی پرنا یہ من دیتا ہے وچن دیتا کر دیتا ہے وہ پریاست ہے اور اس کے نتیجے بھی بہت ہی اچھے آنے والے ہیں